اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم حالکی ازم الدین ایتا نعبد و ایتا نستعین تمام تاریخ اللہ کے لئے ہی ثابت ہے جو تمام عالم و قلب ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جو جزا کے دن کا مالک ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد ترد کرتے ہیں آپ نے آیات ان کا ترجمہ اور سیغوں میں تبدیلی دیکھئے ایک مدد بہت پھر ترجمہ سنیں کیا فرق ہے سب تحریف اللہ کے لئے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو بدلے کے دن کا مالک ہے ہم تجھ ہی سے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد باگتے ہیں مالکی امید دین تک انداز غائب والا تھا مالکی امید دین تک جو انداز تھا وہ ایسا تھا جیسے کسی غائب کے بارے میں ذکر کر رہے ہوں آپ تو حاضر ہیں نا یہاں اس وقت تو قدر کے بعد کا وقت ہے موسم میں تھندک ہوتی ہے اور اس وقت کی چلنے والی ہواوں کے جنکوں میں خاص قسم کی سکون کی قیفیت ہوتی ہے اور ماشاءاللہ یہ سب قائم اللہ لوگوں کا مجموع ہیں راتوں میں قیام کرنے والے عبادت میں لگنے والے احترامت کرنے والے آپ کا ذوق آپ کا شعب دیکھ کر بہت سے لوگوں کو خوشی ہو رہی ہے اللہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ ذوق شعب قائم رہے دائم رہے دعاوں میں ایک دعا یہ بھی کرنا اللہ آپ کی یاد آپ کی قرام کی تناوت آپ کی آگے سے تریزی اور آپ کو یاد میں آپ کی یاد میں لگے رہنے کا اس وقت میں آپ نے جو صحبتہ فرمایا ہے اس کے نتیجے میں اللہ اپنے ذات حالی سے ایسا تعلق دے دیجئے میری یہ قیفیت سال کے بارہ مہینے تھی قائم رہے باقی رہے دوستی تو وہی اچھی ہے نا جو مستقل ہو دو دل کی دوستی پہ بے رخیت صحیح ہے تو مالکی احمدین تک کے جو الباز ہیں ان کا جو رخ ہے وہ ایسا ہے جیسے کسی قائم کے بارے میں ذکر کر رہے ہوں لیکن اس کے جوراں بعد ہی ایہا کا نعبد ہوں ہے ایہا کا نستائیم کے دو لفظ ہے اس سے بالکل انداز بدل گئے تیری ہی عبادت کرتے ہیں دجھے سے مدد ماہ کرتے ہیں علم یہ ہوا کہ یہ تین آیات پڑھنے کے بعد میں بندے کے اوپر رب تبالک و تعالی کے معرفت کچھ درجے کھل جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں اسے یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ جس کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں وہ تو میرے سامنے ہی ہے ایسا سے اب کہتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں دجھے سے مدد مانتے ہیں سمجھو اچھا سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ نماز میں دنیلے نگرہ ہوں کے جو بولتے ہیں یہ شکایت ختم ہو جاتے ہیں دیان کی ذل کی جاتا ہوں کے جو بولتے ہیں یہ شکایت ختم ہو جاتے ہیں دوسرے قضم کے خراب خراب حیالات آتے ہوں کے جو بولتے ہیں وہ سب برخاص ہو جاتے ہیں زبان سے کلامِ الٰہی اور دماغ میں افہم میں کلامِ الٰہی اور دل میں تأثیر کلامِ الٰہی یہ آداب تلاوت میں سے بتانے کبھی سنے گئے نہیں سنے آپ لو آداب تلاوت میں ایک بات یہ بھی ہے یاد لکھنا ارزہ تھی زبان سے ہتِ ادا میں اور دماغ اور اقل مفہوم معانی میں اور دل اس کے تأثیر میں مشبول لینا چاہیے مگر یہ اس وقت میں ہوں گا جب مانا کو جانتے ہوں پرانے پاک میں کیا ہے سمجھنے کا ذوق اس لئے تھوڑا تھوڑا سمجھنے کے بھی کوشش کرنا چاہیے ہمارے آداب سمجھنے کے خلیفہ تھے عبداللہیم صاحب درد عبداللہیم تخلص بھی درد تھا اور یہ تعلیم و تعلیم سیکھنے سکھانے سے کہ سنسلے میں سراپا درد تھے وہ لوگوں میں سہاتھ تھے کہ بران پاک سمجھنے کا مزاج بیدا ہوتے وہ بولتے تھے کوئی سی بھی کتاب پڑھیں گے تو مانا جانے بغیر نہیں پڑھیں گے ایک اللہ کی کتاب کے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتے ہیں کہ اس کے مانا جانے بغیر ہی پڑھتے ہیں اسے پڑھنا جاننے کی کوشش کرنا چاہیے فروردگارِ عالم نے اپنے پاک کلام کی اتنی عظمت رکھ رکھی ہے ایسی خصوصیات ہے اس کی اور ایسی باورکت ہی کتاب ہے کہ بغیر معنی سمجھے کے بھی اس کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے ہر ہر حرب کو دسنے کیا اب جو اللہ بغیر سمجھے کے بھی ہر ہر حرب کو دسنے کیا دیتے ہیں ہر حرب کو دسنے کی کوشش کرنا چاہیے ہر حرب کو دسنے کی کوشش کرنا چاہیے کسی عورت کے نام ہے یا عورت گوڑی ہو اسے پڑھنا نہیں آتا ہو تو وہ کارٹ لے کے باہر نکل جاتی وہاں یہ طرح پڑھ کے سنا ہوئی جب تک کہ معلوم نہیں کر لیتی اس وقت تک اس میں نام نہیں ہوتا ہے حضرت سبیزہ ورحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے خط بھیجا میرے آپ کے نام پر کس کے نام بھی بھیجائیں ہمارے آپ کے نام پر ہیں اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَقَدْ عَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کیے إِلَيْكُمْ مِنْ تُمْہِ آپ سُبْحَنَا إِلَيْكُمْ مِنْ مِنْ اَاپْ سَبْحَنَا اُتَارَا نَبِي رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر مگر ہمارے واسطے اُتَار ہمارا زگر ہے اس میں ایک قداب میں لکھا ہے عَمَلُ الْيَوْمِ وَالْلَيْلَىٰ ہوتی تھی کہ یہ گھر میں شیطان ہے وہ گھر میں جن ہے وہ گھر میں اثرات ہے وہ گھر میں ناؤسط ہے یہ شکایتوں زیادہ نہیں رہتے چلی کے ہر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی آج کل کمال کیسا ہے ہر گھر میں قرآن تو ہوتا ہے تلاوت نہیں ہوتا بیٹی کی شادی میں بیٹی کو قرآن دے دی گھر کی امام بیٹی کو اس کی شادی میں قرآن دے دی کیا بولنے یہ وہ قرآن ہے جس کو میری امی دیئے تھے ذرا اس کی حفاظت سے رکھنا میری شادی میں ہماری اممہ دیئے تھے انہوں جیسا دیئے تھے پوری حفاظت سے ویسیز رکھے تو بھی ویسیز رکھنا یہ حل ہو گیا آج پرانے پاک کے ساتھ میں سنگی اب اس کے آگے اگر کوئی مہم لوگوں کا کام کر رہا ہے تو وہ اس کو صرف ایک چلاوت کی کتاب کی حیثیت سے سمجھتے ہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ جیسے چلاوت کی کتاب ہے ویسے ہدایت کی کتاب یہ قانون زندگی ہے اللہ جل شانہوں کی پسندیدہ چیزیں اور ناپسندیدہ چیزوں کو ظاہر کرنے والا مجموعہ ہے اس میں راہ نجات کیا ہے بتائی راہ حلاقت کیا ہے سمجھایا گیا ہے اللہ کے حقوق کیا ہے بتائے گیا ہے بندوں کے حقوق کیا ہے بتائے گیا ہے صحیح اپیدے کی باتیں اس میں صحیح عمل کی باتیں اس میں صحیح اقلاف کی باتیں اس میں اس میں سے سمجھ لے گی بھی کوشش کر مگر خود سے نہیں سمجھنا سمجھے ہوئوں سے سمجھنا سمجھے ہوئے بھی اپنے سے سمجھے ہوئے نہیں رہنا کا قائدہ پڑھے ہوئے لوگ جو دوسروں سے سمجھے ہیں صحابہ اکرام نے قرآن بات کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا تابین نے صحابہ سے سمجھا تابین نے تابین سے سمجھا پھر اس کے بعد تسلسل سے ایک دوسرے سے سمجھتے رہے چنانچہ تعلیم ایک کتاب تعلیم ایک حکمت کا ایک سلچلہ چلتا رہا اس کے نتیجے میں صحیح مفکوم کیا ہے ایسا پڑھے ہوئے ہی سے مل سکتا ہے سمجھے ہوئے ہوں سے سمجھنا دوسرہ الفاظ آجائیں مانا حضورت کے اس سے مسئلہ نہیں حال ہوتا بھارہ حضورت بھی جاننے والا شخص تھا گاؤں کا گھر میں تلاوت کی آواز آ رہی تھی اپنے اپنے گھر میں بھی ہوں گی نہ تلاوت ہوں یہاں سے جانے کے بعد اللہ کرے کہ آپ کو یہ انشاءاللہ قبول ہو جائے اللہ کے بعد اور ہمارے گھر اللہ کے پاک کنام کی تلاوت سے قرنوار بن جائے گانے بزنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑے بڑے گانے آ دیں اور بڑے بڑے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے سورے نہیں آتے حضرت صوفی صاحب نے حضرت اللہ علیہ کے ساتھ ہمارا ایک سفر رائچور کو ہوا تھا تو دس گیارہ سال کی کسی بچی کو ایک صاحب لے کر آئے کہنے لگے کہ حضرت اس میں کیا ہو گیا کی حسرات ہو گئے ہیں جن مسلط ہو گیا شیطان سے اس کے اوپر چھا گیا کس کیجئے تو بچی سے حضرت بات کریں آیتن کو اسی یاد ہے نہیں یاد ہے وہ خلاوز مجرے پن فلاف خلاوز بھی بڑنا سی یاد ہے نہیں یاد ہے سورے پاتہ ہاں یاد ہے نہیں جو آتا جنے پانے بچی کے بابا کی طرف پر اٹھ کے بولے کہ شیطان یہ ہی ہے تو کونہ ہی گا کلامِ رحمان نہیں ہوگا تو پھر غلبِ شیطان تو ہوں گی حضرت علاج یہ ہے تاریخ آجہ پھر لے حضرت علاج کے واسطے ہیں اور وہ بازار بھی اس حمد میں اتنا گرم ہے کہ کچھ بک کچھ ہو گی اپنے گھروں میں پرانے پاک کی تلاوت ہو عبادت کا احتمام ہو نبلی عبادتیں گھروں کی اندر ہو گھروں میں نیکی کا مہاول ہو تو تلاوت کی آواز آ رہی تھی گھر میں سے ایک ساہب باہر گزر رہے تھے ان کو عربی تو آتی تھی مگر قرآن پڑے ہوئے نہیں تھی یہ آیت انہوں نے تلاوت کی گھر کے اندر کہتے جاتے ہیں انہوں نے سنی لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا بِهِ ذِكْرُكُمْ اَفْلَا تَعْفِلُونَ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذِكْر ہے اقل سے کام کیوں نہیں لیتے اب اس آدمی کی توجہ ایدھر ہو گئی کہ میرا ذِكْر ہے اس میں اس پر مجھے یاد آیا کہ میرے اور آپ کے نام پر بھیجا ہوا اللہ کا کلام ہے میرے اور آپ کے باستے بھیجا گیا ہے اس لئے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ نے فرماتے تھے یا ایوہ الناس کا لفظ آئے جو جو انسان ہے اس کو چاہیے کہ ایسا اس کی طرح متوجہ ہو گویا وہ اس کے ہی لیے بھیجا گیا ہے اس لئے کہ لوگوں میں تو وہ تاپیل اور جہاں کہیں یا ایوہ الذین آمنوا آیا تو ایمان والے کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یہ تو میرے واسطے ہیں اب اس نے اس میں دیکھنا شروع کر دیا میرا ذِكْر ہے تو مجھے دیکھنا چاہیے اگر کوئی آکے بولے آپ کو آٹھ ڈس بجے بارہ بجے آکے آج کے اخبار میں تمہارا ذِكْر ہے ایتکار تھوڑ دیکھنے کوئی تیار ہو جاتا ہے کہ آئے کہ معنوم کرنے کے واسطے ہیں دیں گے مجھے شباہ ہے ہری دیں گے اخبار پڑیں گے اس میں کہ اس میں میرا ذِكْر ہے کہ دیکھا ذِكْر کرے گوڑ کرے اخبار میں جس میں اچھا خاصہ حصہ بے حقیقت باتوں کا ہوتا ہے ہم اللہ باقیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے اس میں تمہارا ذِكْر ہے اور کسی کو توجہ نہیں ہو رہی کہ دیکھوں کہ میرا ذِكْر کیسا ہے اب اس نے کتاب لے کے پڑھنا شروع کر دیا عربی تو آتی تھی مادری زبانی عربی تھی اس نے ہی جگہ کھولا تو اس میں نکلا جو کشلوب وہ ہیں جو اللہ کی آیتوں کو شٹلاتے ہیں اللہ کے پہنبروں کو فتل کرتے ہیں آخرت کا انکار کرتے ہیں یہ آیتیں لکھیں تو وہ رک گیا رک کی اللہ کے طرف مقاطب ہوگی اے اللہ تو میرا حال جانتا ہے یہ میرا ذِكْر نہیں ہوتا یہ ذِكْر میرا ذِكْر نہیں ہے سوات سے کہ میں آپ کی باتوں کا انکار نہیں کرتا میں نمبروں کے ساتھ نامراسیم رویہ کو جائز ہی نہیں سمجھتا اور آخرت کا انکار نہیں کرتا میرا ذِكْر تو نہیں ہے میرے دوسرا چپٹر کھولا تو اس میں ہے کانو خلیلا من اللیل ما یا جعون و بالاسحار ہم يستغرون و فی اموالهم حق اللسائل والمحروم کچھ لوگ ہیں جو راتوں میں بہت کم سوتے ہیں اور رات کے پچھلے بہر اٹھ کر اپنے کودہ ہیوں کی اللہ جلل شاہ نحوز معافی کی دفعات کر دیں اور ان کو جو مال ملا ہے اس مال کے سلچلے میں جو ضرورت مند اپنی ضرورت ظاہر کر دے اس کا بھی حق نکالتے ہیں اور اپنے مال میں سے جو لوگ ضرورت مند ہیں لیکن ضرورت ظاہر نہیں کرتے ان کے بارے میں بھی معلومات کر کے ان کی بھی خدمت کرتے ہیں یہ سائل اور محروم محروم کیسے کہتے ہیں ایسا ضرورت مند جو خودداری کی وجہ سے اپنا ضرورت مند ہونا ظاہر نہ کرے اور مزاری سے کام لینا چاہیے عزیز و اقارب میں وہ سارے ایسے ہوتے ہیں مناسب انداز سے کبھی بچوں سے کوئی پوچھ لیا کبھی دھر والوں سے خیر خیریت لے لینے کا انتظام کر لیا تو پتہ چلتا ہے کہ کیا صورت حال ہے یہ تذکرہ اس نے سنا ہے ان لگا ہے اللہ یہ تو آپ کے بہت ہی پسندیدہ بندوں کا ذکر معلوم ہوتا ہے یہ بھی میرا حال نہیں ہوتا ہے ایسا برا حال بھی نہیں ہے میرا ایسا اچھا حال بھی نہیں ہے میرا ایسا سے وہ بھی ذکر میرا نہیں یہ بھی ذکر میرا نہیں اس کے بعد میں ایک اور ذکرہ سے کھولیں اس میں آیت نکلی ایک وآخرون اعترفوا بزنو بہم خلطوا عمل صالحا وآخر سیئا اس اللہ وعیتو وعالیہم کچھ لوگ ہیں جن کو اپنے خصوروں کا اعتراب اور ان کی زندگی کی صورت حال کچھ ایسی ہے کہ کچھ اچھے کام کرتے ہیں تو کچھ بورے کام بھی کرتے ہیں اچھائیوں برائیوں میں گڑمٹ کر دیا ملا دیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ کو اللہ پھول فرمائیں گے بس وہاں جاتے ہیں ایسا ہاتھ مارا کرتے ہیں آیت میں یہ ہے میرا ذکر والا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کا بھی ذکر گیش ہے ہے نا حصوروں کا اعتراب بھی ہے چھوٹے موٹے کچھ اچھائیاں کر لیں تو کر لیں برائیوں کریں گے اچھا خاصا زخیرہ بھی ہمارے پاس تسما سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اس پر مجھے یاد آیا تو میں نے بات سنایا ہمارا جو سبق سنایا تو ابھیر اتر آ جاؤ آیت کے سیخوں کے بعد ایہ کانا عبدو و ایہ کانا ستائین ہم تیری ہی عبارت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانتے ہیں اب اس آیت کے ذہن میں بڑا ہمیں گھڑی دیں دو کہاں کی گھڑی کائے کو نکل دی بس آپ گھڑی دیکھ کے بعد جلدی فتم کرتے ہیں مرکہ گھڑی غیب گھڑتی کی کہا ہوا نہیں ہو تھوڑی توجہ سے آپ کو دست پکنا گئے ٹالس ممانے چھے مجھے شوٹی ہو دینا آپ کی پس اکسات یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہوں گا وہ جب ہم جب گھروں میں رہتے ہیں حجر کو اٹھ کے جانے کا جو مسئلہ رہتا ہے ایسا احساس ہوتا کہ نیند پوری روئی نہیں اٹھ کے جاؤں گا طبیعت خراب ہو جائیں گی سر میں درد ہو جائیں گا ہاتھ دکھرا پاؤ دکھرا اٹھ کے جاؤں گا تو کیسا ہوں گا بلکہ وہی پڑے پڑے پھر سو جاتا ہے اب یہاں رات میں زیادہ جائے گا کہ بجر میں اٹھ رہے ہیں نہیں اٹھ رہے ہیں نہ صرف یہ کہ بجر میں اٹھ رہے ہیں بلکہ بجر کے بعد جبکہ قلبہ ہوتا ہے نیند کا پھر بھی بیٹھ کے سن رہے ہیں تو کچھ زیادہ بگڑڑا تھا نہیں بگڑڑا کچھ مانم یہاں کہ چھوڑی سی توجہوں سے اپنی ہر سوشتھی کا علاج ہو سکتا ہے اور یہ اصل میں یہ علاج کے واسطے ہی بٹھائے جا رہا ہے اس رفت میں سمجھ میں آنا چاہیے توڑا سا مجاہدے کا مزاج ہونا تھوڑا بوجھ پڑھنا طبیعت کے اوبروس اتنا عرفان کھل جاتا ہے بندے کے اوبر ابتدائی چین آیات کے پڑھنے پر کہ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ جس اللہ کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اللہ غائب نہیں حاضر ہے دور نہیں پاس ہے کسی اور طرف نہیں میرے سامنے ہے تو کہیں جا کے کہتا ہے ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستاوی اب اس میں کئی باتیں ہیں جو آپ کو سمجھ رہے ہیں ایہا کا نعبدو کے معنی ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ جو ہی ہے نا یہ یہ غیر معمولی ہے توہید ہے توہید کا اظہار اس میں حال اس توہید تیری ہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے علامہ اے اللہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں یہ مطلب لیکن ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہمیں گنجائش موجود ہے لیکن تیری ہی کہنے میں کسی اور کی گنجائش نہیں ہے اب عبادت کی جتنی شورتیں ہیں وہ شورتیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں جیسے روزہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی مجندی کے لیے روزہ نہیں رکھا جا سکتا کہ روزہ عبادت ہے نماز اللہ کی مجندی کے لیے ادا کی جا سکتی ہے کسی اور کی مجندی کے لیے نماز نہیں ادا کیا ہے حج اللہ کی مجندی کے لیے عبادت ہے کسی اور کی مجندی کے لیے نہیں زکاة عبادت ہے تواف عبادت ہے اس وقت سے اللہ کی گھر کے علاوہ کسی گھر کا تواف وہ بیت اللہ وہ مکہ میں ہے اس کے علاوہ کسی جگہ کا تواف نہیں کر سکتا ہے نظر صرف اللہ کے نام کے سجدہ صرف اللہ کے لیے عبادت کی شکلیں کیا کیا ہے دعا عبادت کی شکلیں نماز روزہ زکاة حج اور دین کی محنت عمر بالمعلوم نیر المنکر اس سب عبادت کی شکلیں اس کے علاوہ زنی شکلیں پہنے ہیں جیسے تلاوت عبادت صرف اللہ کے لیے ہوگی یہ ساری چیزیں کسی اور کے لیے نہیں یہ تو عادت ڈالنے کے لیے ہم پوچھ رہے ہیں کتے پارے ہوئے بول کے بولنا ہے شام میں کتے پارے ہوئے بول کے اس وقت سے تلاوت کر رہا ہے یہ نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا تلاوت حق لوگ کے دکھانے کے لیے حق لوگ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنے وہی عمل مقبول ہے اللہ کے پاس جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس سے اس لئے میں بڑی غلط فہمی لوگوں کو ہے اور میں اپرا نہ کام کرنا ہوں نہ انہوں دیکھ لیے انہوں دیکھ لیے تو میرا یہ عمل میں اخلاص نکل گیا اسے سمجھتا ہوں ہمارے کسی عمل کو کسی کے دیکھ لینے سے ہمارے اخلاص میں برق نہیں پہتا اس لئے کہ اخلاص اس کا نام نہیں ہے کہ ہمارا عمل کوئی نہ دیکھیں بلکہ اخلاص اس کا نام ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس عمل میں ہماری دل کی جو نیت ہو اس میں صرف اللہ کو راضی کرنے محصول ہوگا ہزار لوگ دیکھیں اس سے ہمارے اخلاس کو پرنے بڑھتے ہیں کوئی بھی نہیں یہ ایک ہی چھے کھائی اس کو معلوم ہونا میں بھی کیسا تلاوت کرتا ہوں اور کے کھر رہا ہوں تو یہ ریاض جیسے کوئی نوجوان کبھی مسجد میں دکھائی نہیں دیتا ایک دن مسجد میں آگئے نماز کے ٹیپ کوئی محلے کے نوجوان مل گئے کوئی محلے کے پوچھے ہیں کیا بات یہ ہے کبھی نہیں نظر آتے تھے ہر مجید ہی آگئے نہیں نہیں وہ دہار لوگا میں کوئی دیکھنے کے پاس سے آ رہے تھے بچہ نماز روزے کہے تو وہ کر لیتا ہے کہ نہیں کر لیتا وہ لوگو پوچھیں ہر نے یہ نماز میں آتے ہیں ہر نے وہ میں سوئے 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 آگئے اس کا نام ہے ریا اور یہ کا نستعین تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں اسی کو سمجھانے کے لیے ہمارے حضرت ربط اللہ علیہ فرماتے تھے یہ عبادت کا استعانت کا مسئلہ بہت آسان مسئلہ تھا لوگوں بہت مشکل بنا لیے کیا مسئلہ ہے فرمایا کہ سر جس نے دیا ہے اس کے آگے سر جھکا دو اور ہاتھ جس نے دیئے ہیں اس کے آگے ہاتھ پہ رہو سر دینے والے کے آگے سر چھکا ہو ہاتھ دینے والے کے آگے ہاتھ پہ رہو سر اللہ نے دیا ہے اللہ کے آگے چھکے ہاتھ اللہ نے دیئے ہیں اللہ کے آگے پہلے استعانت کی بھی تفصیل ہے آدمی کے اوپر جو حالات آتے ہیں وہ مقدر ہیں گناہوں والے حال اس میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کے کیا طریقہ ضرورتوں والے حال اس میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کے کیا طریقہ استعانت والے مدد طلب کرنا نعمتوں والے حال اس میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لئے کیا کرنا مسئیبتوں والے حال اس میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لئے کیا کرنا کمائی دھمائی اور معاولات کا حال اس میں اللہ کی مدد کے لئے کیا کرنا ہمارے اکابر اللہ ان کو رضایت کھیڑتا فرمائے لوگوں نے بڑے بڑے علوم کی تفصیلات کو مختصر سے چھوٹے چھوٹے جمعوں میں سمو کر لوگوں کو یاد رکھنے میں آسانی پیدا کرتی گناہ ہو گیا تو اللہ سے مدد کا طریقہ توبہ ہے کوئی ضرورت پیش آگئی تو اللہ سے مدد کا طریقہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ دعا نعمتیں ملیں ان نعمتوں میں بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے ہم اتنے محتاج ہیں اللہ کے اتنے محتاج ہیں اللہ کرے سمجھ میں آ جائے کہ اللہ بھی اللہ کے بغیر نہیں بول سکتے اتنے محتاج ہیں سننے میں ان کی مدد چاہیے دیکھنے میں ان کی مدد چاہیے بیٹھنے میں ان کی مدد چاہیے ان کے مدد نہ ہو تو بیٹھنے سکتے سننے سکتے جے گنے سکتے سمجھنے سکتے ہر پل ہر لمحہ ان کی مدد شامل حال ہے اس لئے مذہب کو نے فرمایا اس کی طرف بھی پل پل پلٹتے رہو متوجہ ہوتے رہو جو تمہاری طرف مستقل متوجہ اللہ رب العالمین کا ہمارے ساتھ میں مہرمانے کا یہ عالم اللہ میں نہیں مدد کوئی نہیں کرتا وقت ہمارے سکتے بھی آجاتا کبھی جبی ان کا معلوم ہونا چاہیے ایک سکرڈ بھی ایسا نہیں ہے جس میں ان کی مدد ہمارے شامل حال نہ ہوتا ایک سکرڈ بھی اس کو معلوم نہیں ہے کہ میری کس کس انداز سے مدد ہوئی ہے اس کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ مرانا معاملے میں میں ضرورت مند ہوں وہ میرا مسئلہ حال ہونا چاہیے وہ نہیں حل ہو رہا تو اس کو شکایت ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں مدد کوئی نہیں کرتے ہوئی ہم کئی کو نہیں پوری کر رہے ہیں وہ ان کی کیا محکمت ہے ان کی کیا مسئلہ حال ہے ان کو معلوم ہے کبھی کبھی ہم چاہ رہے سو چیز نہیں دے نا ہمارے واسطے اچھا رہے تھا اپلاہ والے تو کم از کم رہتے ہیں ہم چاہ رہے سو چیز مل گئی تو بہت اپلاہ ہو جاتے ہیں کب تک پیسے نہیں تھے آجیزی تھی ان کے ساری تھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی گفتگو تھی ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ٹھیک تھے لیکن جب پیسے بھوتا گئے اب جس کو بلے اس کی فڑک دے رکھ جو نظر میں آ رہا ہو ہے اس کو گرا دے رہے ہیں اس کی حقیل ذریر منہ کو ظاہر کر دے رہے ہیں اس سے صحیح مو بات دے کر رہے ہیں ایسی امیری سے ایسی پھٹیری اچھی یہ امیری سے وہ فقیلی اچھی لیکن حکمت پسلے ہاتھ کے آئے نہیں مانو تو گناہوں میں توبہ ضرورتوں میں دعا معاملات میں توکل نعمتوں میں شگل مسیبتوں میں صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرنا چاہیے دعا توبہ توکل سبر شکر یہ ہی ہے استعانت کے طریفے حضرت فرماتے تھے دعا توبہ توکل سبر شکر یہ ہی ہے استعانت کے طریفے اللہ سے مدد مانگنے کے یہ طریفے اب کونسی حال میں کونسا کام وہاں وہ بھی آدھانا چاہیے دعا کب ہوں گی ضرورتوں میں توبہ گناہوں میں اور سبر حصیبتوں میں شکر نعمتوں میں توکل معاملات میں اللہ کی ذات عالی پر حروس یہ چلد ایک باتیں اس موقع پر آپ کو ملائے گئی ہیں اس کو آپ جہن میں رکھیں پہلے انشاءاللہ اور عزیز تو بلائی شامل حال رہے تو اے دن الصلاة المستقیم کے زیر میں تھوڑی سی بات سنائیں گے اس کے بعد میں انشاءاللہ اور عزیز حضر موقع ظلاللہ سامنے آئے گی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے اس جماع ہونے کو اعتقاف کو قبول فرمائیں خدمت کرنے والوں کی خدمات کو محب تعالیٰ بہت قبول کریں انہیں قابل قدر ہیں وہ ناؤزمان جو مستقل دات رات بل ہمارے لئے خدمت میں مصروف رہ رہے ہیں افطار کے انتظامات کے لئے سہر سے مصروف سہر کے انتظامات کے لئے ترابی کے بعد سے مصروف دین کی ہی برکتیں سمجھ لیجئے خاص تو بھی تیل آئی ہے کہ لوگ ایسا خدمت کرنے کو تیار رہتے ہیں اور نہ گھر میں دو چار افطار کے لئے کوئی خدمت کرنے کو تیار نہیں ہو رہا بیٹا باپ کی خدمت کرنے کو تیار نہیں بیٹی ماں کی خدمت کرنے کو تیار نہیں صورتحال ایسی ہے ایک صاحب اپنی بیوی کو دس پندرہ کلومیٹر گاڑی بھی مٹھا لے کترہ جا کے شوڑ کے آنا ہے صاحب ہوں ہمارے ساس کے گھر میں نے کہا کہ کہنے لگے کہ نہیں ان کو کوئی لے جانے والا نہیں گھر میں وہ اکیلے رہتے ہیں کہنے لگے کہ اکیلے نہیں رہتے گھر میں بیٹا موجود ہے اور پھر اوپر سے نچے اترتا ہی نہیں ہو باپر کوئی کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا اس کو کوئی بحث ہی نہیں ہو سا ایسے حالات میں یہ نجوان کی تقابل خطر میں تو ہم لوگی خدمت میں لگے ہمیں اللہ تعالیٰ ان حضرات کی خدمات کو بہت قبول فرمائے اور ایک بات یہ بھی عادت میں رہ گئے خدمت کرنے کے زمانے میں آپ خدمت کریں گے تو انشاءاللہ والعظیر جب آپ کو خدمت کی ضرورت ہوگی تو اللہ جلد شان و خادموں کو کھڑا کر دیں یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہ گئے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آپ نے فرمایا جس نے اپنی جوانی میں بوڑے کی مدد کی تو یہ جب جوان بوڑا ہو جائے گا تو اس کی خدمت کے لیے اللہ ایک نوجوان کو کھڑا کر دیں اس کا خواستیہ اللہ تعالیٰ توفیدی امالتہ بھمائے اللہم اِنَّا رَسَلُكَ عِلْمٌ لَعْبِعَا وَلِسْقًا وَاسِعَا وَسُبْعَا وَمِنْ كُلْ عِذَا اللہم اہدِنَا وَهْدِنَا وَجْعَلْنَا بِنَا الرَّاشِدِينَ اللہم زَيِّنَا خَلَاقَنَا بِخُلْقِ الْقُرْآنَ وَنَوِّرْ قُلُوبَنَا بِعُلُومِ الْقُرْآنَ وَبِخْلَالِ مَا تَحْبُ وَتَرْضَى وَسَلِّ وَسَلِّمْ مُبَارِكَ عَلَىٰ سَيِّدٍ مُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْقُرْضَى 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 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْقُرْضَى